ابھی پیٹرل ڈروایا جی یہ شیل کا پیٹرل پامپ ہے ڈاؤن پنڈی میں بہت ہی مشہور پیٹرل پامپ ہے ان کا پیٹرل بہت سبردار ستا ہے ان کی افرچی بہت اچھی ہوتی ہے میں تو جب بھی کہوں جاتا ہوں اندر سے پیٹرل ڈروا کی جاتا ہوں تو اگر رستے میں واپسی پہ کئی ختم ہو جائے تو پھر ایک چکری کے پاس پیٹرل پامپ ہے P.S.O کا ان کی ایوریجی بہت اچھی ہے تو پھر خندر سے ڈربا لیتا ہوں واپسی پہ لیکن جاتی ہوگے کہوں جاتی ہوگے جہاں سے میں پیٹرول ڈربا کی جاتا ہوں کیونکہ ان کی ایوریج بہت اچھی ہے تو پھر خندر لیتا ہوں ابھی میں اہدر اوپا تھا بھائی کو طال کی ہے بہت بڑھے بھائی ہوتے ہیں طال کی ایک مارکہ بڑھر میں ہوتے ہیں وہ جاپ کرتے ہیں تو ان سے کچھ ہے جو در آنا ہے جب کار تو چلتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں ہے چھو ہاتھ جائے اہلا پھر یہاں جاں ہوں میں دیکھیں گے آن حرم کھٹی یہ رستے میں میرا کلاہنگ گاؤں کے پاس یہ چھوٹی سی کھاڑی ہے یہ سمارٹ کیپیٹال سٹی ہے ابھی باندھ رہی ہے پلاٹنگ ہو رہی ہے مکمل ہوئی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ سمارٹ یہ سارا پہلے تر جنگل ہوگا کلکل سارا جنگل اس سے بھی بلکہ گناہ جنگل ہوگا ابھی یہ ساری یہ دیکھ رہی ہے پلاٹنگ ہو رہی ہے مشینری لگی ہوئی ہے دور دراز تک یہ ابھی باندھ رہی ہے سمارٹ کیپیٹال سٹی ہے آج سے تقریباً تین سال پہلے یہ سارا جنگل ہوا کرتا تھا آپ دیکھ رہیں یہ ساری پلاٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد اس کے کنسٹرکشن ہوگی ادھر گھر بنیں گے بھیکنے یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہے سمارٹ کیپیٹال سٹی آج سے تقریباً تین سال پہلے یہ سارا جنگل ہوا کرتا تھا یہ روڈ جا رہا ہے آگے کمپنی کا روڈ ہے جو آگے کنسٹرکشن ہو رہی ہے مشینری بغیرہ لگی ہوئی ہے زندری میرے بھائی آگے کام کرتے ہیں ان کے پاس جاتا لیکن آج بہت زیادہ لیٹ ہوگی واپسی پہ انشاءاللہ اگر ٹاہم ہوا تو جاؤں گا ان کے پاس اور آگے کی جگہ بھی آپ کو دیکھیں گاؤں کے نشانیاں آج سا سا چھوڑی ہو رہی ہے یہ دیکھتی گراف اور گندم پس نے ہفیلے دیکھتے گندم بہت سے پتہ دیکھتے سمارٹ کیپیٹال سٹی کی یہاں پہ حدود ختم ہو چکی ہے اور یہاں سے آگے بلیو ورڈ سٹی کی حدود شروع ہو گئی ہے اس کے بعد پھر آگے سیال چکری پھر آگے مزید گاؤں آتے جائیں گے شکر ہے آج موسم بہت اچھا ہے بلوک ہے شکرн پھر آسو نسا ırdئAm شکر اندرہ شکر 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 لدن نسا پس ایک ڈیڑھ کلومیٹر آگے چکری اڈا ہے پھر سروبہ کراس کر لیے چکری ایک کلومیٹر رہ گیا ہے بائیں طرف موٹروے ہے جو لاہور کی طرف جا رہے رستہ اور دائیں طرف پشاور اور راولپنڈی کی طرف جا رہے رستہ جی ہم نے نہ بائیں جانا ہے نہ دائیں جانا ہے سیدھا آگے جانا ہے کراس کر کے پھر آگے چکری اڈا اسے پاس یہ موٹروے ہے جی یہ جو گاڑی جا رہی ہے یہ لاہور کی طرف جا رہی ہے اور جو ادھر سے آ رہی ہیں لاہور کی طرف سے یہ وہ پشاور اور راولپنڈی کی طرف جائیں گی فائنلی ہم چکری اڈے پہنچ گئے جی اب یہ در سچائے پیوں گے سچائے پی کے پھر آگے گاؤں کی طرف نکلیں گے چائے آگے یہ جی کوک سروس یہ جی گھڑ والی چائے ہے بائے بائے چکری اڈا ایک رستہ جاتا ہے مین بازار سے اور ایک باہر سے جاتا ہے بائی پاس سے اندر سے بازار سے راش ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم باہر باہر سے جائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ گندم کتنی پیاری ہے اور یہ ساتھ جو ہے موٹروے وہ سفیدوں کے ساتھ موٹروے کا رستہ ہے وہ موٹروے گزر رہی ہے اور گندم ماشاءاللہ بہت پیاری لگی ہوئی ہے یہ چوکہ جی یہ ایک رستہ بازار والا آ رہا ہے اور ایک بائیرمین یہ بریج ہے اور نیچے سے یہ بہت زیادہ پانی ہوتا ہے لیکن ابھی پانی سوکھ ہوئے ببارد یہ کام ہونکہ وجہ سے پانی نہیں ہے مرنہ گرمیوں میں ساون کے موسم میں ادھر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے ابھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے ابھی بہت کام پانی ہے بعض اوقات ساون کے مہینے میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے یہ جو ساتھ فصل ہیں سرسوں کی یہ اس جگہ پہ پہ پانی ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب بھی پانی کھوٹ کا بریج ہے وہ سانے مہروے کا بریج ہے اور یہ ڈیوٹی روڈ والی جو گاڑیاں ہیں راولپنڈی سے گاؤں کی طرف جائیں تو نیلا دولا گاؤں سے پہلے بھی ایک بریج آتا ہے سیم جو چکریز کے پاس جس بریج سے گزرے تھے یہ بھی سیم اسی طرح کا بریج ہے اور اس میں بھی پانی کام ہے بنسبت جو گرمیوں کے مہینے میں ہوتا ہے اس طرح پانی نہیں ہے کام پانی ہے اس میں بھی فائنلی اپنے گاؤں کے پاس پہنچ چکے ہیں آج کے علاقہ دری ختم کرتے ہیں ندیم عباس کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو گاؤں کی سہر کروائیں گے اپنی کیت دکھائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیجئے بہت شکریہ